سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن و حدیث کی بعد آپ تک فوری پہنچ سکے گیارمی بارمی تیرمی کی رمی مسئلہ گیارمی بارمی تیرمی کی رمی کا وقت زوال کے وقت سے شروع ہوتا ہے اس سے پہلے جائز نہیں زوال سے غروب آفتاب تک وقت مسنون ہے غروب سے صبح صادق تک وقت مکروح ہے یعنی روزانہ گیارمی بارمی تیرمی کو زوال سے وقت شروع ہوگا اور اگلے دن صبح صادق تک رہے گا تیرمی کی رمی کا وقت صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے لیکن زوال سے پہلے وقت مکروح تنظیحی ہے بعد میں وقت مسنون ہے عورتوں اور کمزوروں کے لیے مکروح وقت میں کراہت نہیں مسئلہ ان دنوں میں تینوں جمرات کی رمی کرنا واجب ہے مسئلہ بارمی تاریخ کو زوال کے بعد رمی کر کے منہ سے مکہ مکرمہ چلے آنا بلا کراہت جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ تیرمی کو رمی کے بعد آئے بارمی تک تھیرنا سنت ہے تیرمی کا قیام واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے بہتر اگر رک جائے تو مسئلہ اگر بارمی کو مکہ مکرمہ جانے کے راتہ ہو تو غروب سے پہلے منہ سے نکل جائے غروب کے بعد تیرمی کو بلا رمی کیے جانا مکروح ہے وہ تیرمی کی رمی واجب نہ ہوگی لیکن اگر تیرمی کی صبح صادق منہ میں ہو گئی تو تیرمی کی رمی واجب ہو جائے گی مسئلہ جو شخص معذور ہو اس کی طرف سے کوئی دوسرا رمی کر سکتا ہے مثلا ایک شخص بیچارہ معذور ہے چل پھر نہیں سکتا اب وہ کہاں رمی کرنے جائے گا وہاں تو بڑا رش ہوتا ہے لاکھوں آدمی رمی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی دوسرے کو اپنی طرف سے مقرر کر دے لیکن رمی کے بارے میں وہ شخص مریض اور معذور سمجھا جائے گا جو کھڑے ہو کر نماز نہ پڑ سکتا ہو کم از کم اس قابل ہو کہ کھڑے ہو کر نماز بھی نہ پڑ سکتا ہو تو ہم کہیں گے یہ معذور ہے دوسرے سے رمی کرا لے اور جمرات تک پیدل یا سوار ہو کر آنے میں سخت تکلیف کا اندیشہ ہو اگر سوار ہو کر جمرات تک آ سکتا ہے اور مرض کی زیادتی اور تکلیف کا اندیشہ نہیں ہے تو اس کو خود رمی کرنی ضروری ہے دوسرے سے رمی کرانا جائز نہیں اگر سواری یا کوئی شخص اٹھانے والا نہ ہو تو معذور ہے دوسرے سے رمی کرا سکتا ہے امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جارے کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے اور مزید پرسر پہلوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ایمیل کریں انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ